شراب شراب نام سنتے ہی شراب پینے والوں کے من میں اپنی اپنی فیورٹ ڈرنکس آنے لگتی ہے کئی لوگ شراب سنتے ہی بیئر کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کئی وسکی کچھ وودکا تو کئی لوگ رم کے بارے میں سوچتے ہیں شراب کی کئی ویرائٹی ہوتی ہے اس میں وائن وسکی برینڈی وودکا بیئر جن اور بھی کئی نام شامل ہے شراب نہیں پینے والوں سے لے کر شراب پینے والے کئی لوگوں کو بھی ان ڈرنکس کے بیچ کا انتر معلوم نہیں ہوتا کیا آپ کو ان ڈرنکس کے بیچ کا انتر سمجھ آتا ہے کیا آپ کو وسکی بیر وود کا رم سکوچ جن کے بیچ کا انتر پتا ہے اگر نہیں پتا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہی چرچہ کرنے والے ہیں ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تاکہ آگے بھی آپ کو ایسی جانکاریاں ملتی رہے تو چلیے اب جانتے ہیں شراب کی الگ الگ ویڈیو میں کیا انتر ہوتا ہے نمبر ایک پہ بات کرتے ہیں وسکی کی دیس میں وسکی پینا بہت عام ہے بہت سے لوگ وسکی ہی پسند کرتے ہیں اسے بنانے میں گہوں اور جو جیسے اناج کا اپیوگ ہوتا ہے وسکی میں الکوہل کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے قریب تیس سے پینسک پرتیست الکوہل ہوتا ہے الگ الگ برینڈ میں الکوہل کی ماترہ الگ الگ ہوتی ہے اس ڈرنک کو بنانے کے لیے گہوں اور بارلی کو فرمنٹ کیا جاتا ہے فرمنٹ ہونے کے بعد کچھ سمیہ کے لیے اوٹ کاسک میں رکھا جاتا ہے نمبر دو پہ بات کرتے ہیں وودکا کی وودکا کو بھی شراب پینے والے لوگوں کے بیچ کافی پسند کیا جاتا ہے مارکٹ میں الگ الگ فلیور کی وودکا آتی ہے وودکا میں الکوہل کی ماترہ چالیس سے ساٹھ پرتیست تک ہوتی ہے وودکا آلو سے نکلنے والے سٹارچ کو فرمنٹ اور ڈشٹیلڈ کر کے بنائی جاتی ہے حالانکہ وودکا کو اناج اور سیرے سے بھی بنایا جاتا ہے نمبر تین پہ بات کرتے ہیں رم کی رم کو جیدہ تر تھنڈ کے موسم میں پیا جاتا ہے رم ڈشٹیلڈ رنگ ہے اگر رم کی بات کریں تو رم فرمنٹڈ گنے آدھی سے بنتی ہے اس میں چالیس فیسدی تک الکوہل ہوتا ہے لیکن کئی آور پروف رم بھی ہوتی ہے جس میں الکوہل کی ماترہ جادہ ہوتی ہے اور ساٹھ سے ستر فیسدی تک الکوہل ہو سکتا ہے نمبر چار پہ ہے بیئر بیئر کی گنتی الکوہلک پدارتوں میں ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ بیئر میں چار سے چھے فیسدی تک الکوہل کی ماترہ ہوتی ہے اس میں بھی لائٹ بیئر میں یہ کم ہو جاتی ہے اور انے بیئروں میں یہ آٹھ فیسدی تک بھی ہو سکتی ہے نمبر پانچ پہ بات کرتے ہیں جن کی جن کسی بھی گرین سے بن سکتا ہے گرین کو پہلے فرمنٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد اسے ڈسٹیلڈ کر کے نکالا جاتا ہے ڈسٹیلیشن کے ٹائم اس میں جونی پر بیریز ڈالے جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی بوٹینیکل کو ڈالا جاتا ہے جن ہے تو ایک طرح کی وود کا ہی لیکن اس میں کئی طرح کے فلیور ڈالے جاتے ہیں جن میں 35 سے 55 فیسدی تک الکوہل ہوتا ہے نمبر چھے پہ بات کرتے ہیں ریڈ وائن کی وائن ایک طرح کا فرمیٹڈ گریپس جوس ہے ریڈ وائن لال اور کالے انگور سے تیار کی جاتی ہے ریڈ وائن تب بنائی جاتی ہے جب کچلے ہوئے انگوروں کو اوک بیرل میں ایک یا دو سفتہ کے لیے فرمیٹ کیا جاتا ہے ریڈ وائن کو اوک بیرل میں ایزڈ کیا جاتا ہے وائن میں 14 فیسدی تک الکوہل مانا جاتا ہے نمبر ساتھ پہ بات کرتے ہیں شیمپین کی شیمپین ایک طرح کی سپارکلین وائن ہوتی ہے شیمپین کو ریڈ گریپس سے بنایا جاتا ہے اگر الکوہل پرتیسط کے آدار پر بات کریں تو اس میں 11 فیسدی تک الکوہل کی ماترہ ہوتی ہے اس کو ٹینک میں بھر کر رکھا جاتا ہے اور لمبے سمیں یعنی کئی مہینوں یا کئی سالوں تک فرمنٹیشن پروسس میں رکھا جاتا ہے نمبر آٹھ پہ بات کرتے ہیں ٹکیلا کی ڈسٹل ڈرنک جن برینڈی رم کی طرح ہی ٹکیلا بھی ایک شراب ہے جو میکسیکن جو بلیو اگاوے پلانٹ میں بنائی جاتی ہے اس میں الکوہل کی ماترہ 40% ہوتی ہے حالانکہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کا پیک بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے نمبر نو پہ بات کرتے ہیں برینڈی کی برینڈی ایک ترہیسے ڈسٹلڈ وائن ہوتی ہے اس میں 35 سے 60 فیسدی تک الکوہل ہوتا ہے الگ الگ برینڈ میں الکوہل کی ماترہ الگ الگ ہو سکتی ہے نمبر دس پہ بات کرتے ہیں ہارڈ سائیڈر کی اس سے ایک ترہی کا ایپل جوس مانا جاتا ہے اور اس میں 5 فیسدی تک الکوہل ہوتا ہے الکوہل کی ماترہ برینڈ کے انسار الگ الگ ہو سکتی ہے یہاں تک کی ہوم میڈ سائیڈر کا اے بیوی کئی کارنوں کے کارن بھن بھن ہو سکتا ہے دوستو شراب کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی اور آپ زیادہ کیا پینہ پسند کرتے ہیں ہمیں کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیں شراب کے بارے میں جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر جرور کر دیں آگے بھی ایسی جانکاری پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے موسیقی 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 ما بھنید موسیقا موسیقا موسیقا